امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں ہم بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی چکن اور دال کی ریسپی یعنی کہ دال اور گوشت بنانے دے رہے ہیں ہم جو کہ جٹ پر سے تیار ہونے والی ایک ڈیش ہے چلی گے تو دال اور گوشت بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ نوٹ کر لیں آج ہم دال اور گوشت پریشر کو کر میں بنائیں گے اس کے لیے میں پریشر کو چولے پر رکھ لیا ہے اس میں میں ایک بڑے سائز کا چوب پیاس شامل کروں گی 3 سے 4 ٹیبل سپون لیسن اور ادھرک چاپ کی آواز شامل کروں گی 2 سے 3 ٹیبل سپون کٹیوی ہری مرچے شامل کروں گی دو بڑے سائز کے ٹماٹر پیسے ہوئے یعنی کہ ٹماٹر کی پیوری شامل کروں گی اس کے ساتھ میں سپائسی شامل کروں گی جس میں شامل ہے 1.5 ٹیسپون ہلدی 1 ٹیسپون ریڈ چیلی پورڈر 1 ٹیسپون دنیا پورڈر 1 ٹیسپون نمک 1 ٹیسپون پیسا ہوا گرم مسالہ اس میں میں پانی یوز کروں گی 1 کپ 4 سے 5 ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے شامل کروں گی اور میں اسے 3 سے 4 منٹ کے لیے ویٹ لگوا دوں گی 3 سے 4 منٹ بعد میں پریشر کو کھول لیا ہے مسالہ اب بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں تقریباً 700 سے 800 گرام بولنیس چکن ڈال دوں گی میں فریز کی ہوا چکن ڈال کر رہی ہوں سوہ مسالے میں اچھے طریقے کے ساتھ بھول لوں گی چکن کو الاک کرنے کے لیے اسے میں تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے ڈاک دیا تھا تاکہ چکن آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے الاک ہو جائے ہم چکن کو چمچ کی مدد سے ایک دوسرے سے الاک کر لوں گی میں بولنیس چکن ڈال کر رہی ہوں چکن اچھے طریقے کے ساتھ بھول نہ جا چکا ہے اب میں اس میں تقریباً لیر پاوک کے قریب چنے کی ڈال شامل کروں گی جسے میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اسے بھی میں چکن کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ مسالے میں بھول لوں گی اب میں چکن میں تقریباً ڈیل لیٹر کے قریب پانی شامل کروں گی اور اسے ویڑ لگوا دوں گی تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لئے اب چکن بلکل تیار ہو چکا ہے یعنی کہ 15 منٹ کے بعد میں نے پریشر کو کھول دیا اور چکن بلکل تیار ہے ہمیں اسے ہلکی ساری آگ پر مزید 5 سے 7 منٹ پکا لوں گی چکن کو تقریباً 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں چکن اچھے طریقے کے ساتھ گل مل چکا ہے اب میں اسے ڈی شاؤٹ کر لوں گی اگر تو آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی میمبرز میں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کل پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی